بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امیر کرتے ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں برکتے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم چکن تکا ریشہ کباب بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے ہاف کیجی چکن بون لیس لے لیا ہے اور اسے اچھے ہم نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور پانڈ ڈرین کر لیا تھا اور ایک کپ ہم نے یوگرٹ لیا ہے دہی لیا ہے اسے ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور یہ کچھ مسالیں جو میں نے پیس لیا تھے سرخ مرچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ کچھری پاورڈر ایک چمچ اس کے جگہ آپ پپیتے کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں لاہوری نمک ہاف ٹیبل سپون ادرگ لسن کا پاورڈر ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ چار بادیان کے پھول پپلی میں نے اس میں دو ڈالی تھی پیاز براؤن چار چمچ چھوٹی علاچی چار درچینی کے دو ٹکڑے کالا زیرہ ہاف ٹیبل سپون سفیز زیرہ ہاف ٹیبل سپون خوش پپیتہ اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون اور شکر میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال کر یہ تمام مسالوں کو اچھے طریقے سے پیس لیا تھا مکسی کے اندر اب یہ میں نے چکن میں ڈال دیئے ہیں اب اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون کی قریب اڈرگلسن کا پیسٹ ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب ان تمام مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے میرینیٹ کریں گے اور یہ چکن میرینیٹ کر کے اگر آپ اوور نائٹ رکھیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا کیکہ اچھے طریقے سے مسالے جو ہے وہ گوش میں یہ چکن میں جو ہے وہ ابزورب ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میک شور کیجئے گا کہ تمام مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریفریجیریٹر میں رکھ دوں گی تو یہ ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اب اسے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اب یہ پین میں نے لے لیا ہے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب آئل ڈالا ہے اور یہ جو میں نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا یہ سپین میں ڈال کر اسے ہم ٹینڈر ہونے تک پکائیں گے اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ ہم خوش کر لیں گے چولہ ہمارا لو میڈیم پر ہے چولے کو ہائی نہیں کرنا تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چکن نے جو ہے پانی ریلیس کر دیا ہے دوستو یہ میرا فیس بک پیج ہے رکھ سلطان خان کے نام سے اسے آپ ضرور فالو کیجئے گا یہاں پر بھی اچھے اچھی ریسیپیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ چکن جو ہے اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے چکن کو میک شور کیجئے گا کہ اچھے طریقے سے ٹینڈر کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے تھنڈا کر کے اس کے ریشے بنانے تو یہ پانی ہمارا تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب ہم پانی جو مزید تھوڑا بہت ہے اسے خوشک کر کے ہم چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے دھنیا پدینو اور ہری ملچے ہم نے کٹ لی تھی ایک بنچ اور ایک آلو ہے جسے میں نے بوائل کر کے گریٹر کر لیا تھا اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں آلو جو ہے اس میں بینڈنگ کا کام کرے گا یہاں پر دو بریٹ سلائز تھے جسے میں نے سوک کر کے پانی میں رکھ دیا تھا ان کو بھی اچھے طریقے سے ہاتھوں سے میش کر کے اس میں شامل کر دینا ہے پانی اس میں میک شور کیجئے کہ پانی زیادہ نہ ہو ہلکا سوانی ڈال کر سوک کرنا ہے صرف سلائزز کو تو یہ سلائزز ہمارے جو اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ڈال کر ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ابھی ہم نے اس میں کچھ مسالے ڈالنے ہیں وہ ڈرائے مسالے وہ ہم نے ابھی نہیں ڈالے تو یہاں پر تقریباً ہاف ٹی سپون کی قریب گرم مسالہ ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں یہ میں نے پسی ہوئی اس میں ڈالی ہیں کیونکہ چکن میں بھی ہمارا مسالہ ہے اس لیے میشور کیجئے کہ مسالہ کم ہی رکھیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر جو ہے وہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر سفیز دیرہ پساوہ میں نے اس میں ڈالا ہے کشمیری لال مرچ ڈالی ہے اس میں اور چلی فلیکس اس میں ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس میں اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چلی فلیکس بھی تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہاتھوں کو آئل سے گریز کر کے آپ کسی بھی شیپ میں جو ہے ان کباب کی آپ شیپ دے سکتے ہیں گول دے سکتے ہیں راؤنڈ دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی پر ہے سکتے ہیں تو یہ سب جتنا بیٹر ہے اس کے ہم کباب بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے چکن اور یہ سب چیزیں مکس ہوئی ہیں جس کی وزہ سے بائن ہو رہا ہے دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں تاک میری ہر نئے آنے ویڈیو آپ تک برواد پہنچ سکے سکے سارے کباب تیار ہو چکے ہیں پر پین چولے پر رکھ ایس میں چار ٹیبل سپون کی قریب آئل ڈال ڈال پھینڈ رکھ لیا تھا چاٹ مسالہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں تاکہ جو لیئر اوپر بنے وہ بھی چٹ پٹی سی ہو تو یہ تمام کباب کو ہم دونوں سائیڈ سے ڈیپ کر کے انڈے کے اندر ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے میک شور کیجئے کہ پین ہمارا گرم ہونا چاہیے زیادہ پری ہیٹڈ نہیں کرنا تو کباب ہم ڈیپ کر کے جو ہے وہ ڈال رہے ہیں آئل کے اندر ان کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے دار براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدلللہ بہت اچھ کباب کباب ٹوٹیں گے تو ہمارے کباب براؤن ہو چکے ہیں دوسری سائی سے پلٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے کھانے بہت ٹیسٹی ہوتے دوستو سے آپ ضرور ٹرائی کی جی گا یہ بہت یونیک ریسیپی ہے تو ہمارے کباب جو ہیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ایک سٹینر میں نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا جو آئل ہے نکل جائے تو یہ کباب ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اسی طرح سے باقی کباب ہے وہ بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں تو یہ الحمدلللہ ماشاءاللہ ہمارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں گا پھر آوں گے ایک نئے ریسی پی کے ساتھ فی امان اللہ